اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اٹلی سے وسیم رزا گورنر سٹیٹمنٹ رزا باکر کے اس بیان کی بازتشت ابھی کم نہیں ہوئی تھی کہ ڈالر مہنگا ہونے کا فائدہ ہے کہ مشیر خزانہ شوقترین نے کہہ دیا ہے کہ دنیا میں سب سے سستا مول پاکستان ہے اس وقت جب پاکستانی کو مہنگائی کی جکی میں بری طرح پس رہی ہے اس طرح کے بیانات سے لگتا ہے کہ گورنر سٹیٹمنٹ اور مشیر خزانہ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان بیانات کی حقیقت کیا ہے آئیے اس پر بات کریں گورنر سٹیٹمنٹ رزا باکر نے برطانیہ میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ڈالر مہنگا ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو ربوں میں چینج کرواتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں جس سے عوام کو اپنے اخراجات پورے کرنے میں آسانی ہوئی اس عجیب و غریب بیان پر ان پر سخت تنقید ہوئی اب شوقت ترین کا یہ کہنا کہ پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے اس پر بھی عوام کو شدید حیرت ہوئی ہے وفاقی وزیر حماد حضر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شوقت ترین کا کہنا تھا کہ ہماری آمدنی کم ہے لیکن اب جو تقابلی جازہ آیا ہے اس میں پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے تیل کی قیمتوں کے دباؤ کے باوجود عوام کو سہولتیں دی جا رہی ہیں ماضی میں تیل پر لیوی لی جائے انہوں نے جس تقابلی جائزے کا ذکر کیا ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پاکستان کا موازنہ کن ممالک کے ساتھ کیا ہے اسی لیے ان کی بات مبہم اور ناقابلے یقین لگتی ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے جس پر قابل پانے میں حکومت مکمل طور پر ناقام نظر آتی پریس کانفرنس میں شوق کا ترین نے مہنگائی کو کم کرنے کے اقدامات اور اپس سلسلے میں اپنا پلان دینے کی بجائے ایک نئی ہی کہانی چھیڑ دی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ایک نیا لولی پاپ دے رہے ہیں مہنگائی پر قابل پانے کے لیے اقدامات پر بات کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے چار اشاریہ دو عرب ڈالر کا پیکج دیا ہے سعودی عرب مہانہ دس کروڑ ڈالر مالیت کا تیل موخر اداگیوں پر فراہم کرے گا سعودی عرب ہمارے لیے ازر مبادلہ کے زہار میں بہتری کے لیے تین عرب ڈالر دے گا اور سعودی عرب سے ملنے والی رقم ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگی یہ حقائق تو ہیں لیکن مہنگائی کے تناظر میں یہ باتیں ارالیونٹ لگتی ہیں جب ان سے آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کی باتی چل رہی ہے اس پر سوال کیا گا تو ان کا کہنا ہے کہ میں اس معاہدے کی زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا حالانکہ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں جو تفصیلات تیہ ہوئی ہیں وہ پارلیمنٹ میں لائی جائیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو باتچیت چل رہی ہے اس کے حوالے سے البتہ انہوں نے یہ ضرور بتایا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اصول اور پالسی سطح کے مذاکرات ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کا مارکٹ میں مصبت اثر آئے گا پاکستان کو دنیا کا سستہ ترین ملک قرار دینے کے حوالے سے شوقت ترین کی جو رائے ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں اب تک کے لیتنے اپنا خیال رکھی گا اللہ